بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جذبہ نیوز کی لائف ٹرانسویشن میں خوش آمدی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرد ٹارس اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف ندی ناظرین آج ہم پی ٹی اے کی حکومت جس کو دو سال ہو چکے ہیں اس کی دو سالہ کارکنگی کا جائزہ لیں گے اور مختلف ایشیوز پر بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رحمہ اور صحابق وزیر مملکت براہ تعلیٰ جناب محمد علال چودری تو آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام بھی سر کیسے ہیں جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں جی خرید سے الحمدلہ بہت شکریہ اچھا سر پی ٹی اے کی گورنمنٹ جس کو تقریباً دو سال متمل ہو چکے ہیں اور اگر ہم یہ دو سال کی کارکنگی کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف ہر محکمہ جو ہے وہ بہران میں گرا ہوا نظر آتا ہے اور اگر ہم پچھلے چند مہیندوں کا ہی جائزہ لیں تو ہمیں چینی کا بہران آٹے کا بہران اور اب پھر گندم کا بہران اور اسی طرح پھر ہمیں جو ہے پی آئیے جو ہے وہ بینالقوامی پابندیوں کا شکار نظر آتی ہے پائلٹس کے جو لائسنسیں منظور کیے جا چکے ہیں لیکن ان سارے جو بہران ہیں ان سے نمیٹ نے جائے جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے اس کے وزراء جو ہیں وہ میڈیا عوام اور اپوزیشن کی توجہ جو ہے وہ ان گورانوں سے ہٹانے کے لیے اس کے پیرل ایک ایشو کھڑا کر دیتی ہے اور اسمبلی میں پھر اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے اور اس ساری صورتحال میں جو قوام ہیں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری مہنگائی جو آسمان پچھ ہو رہی ہے اور پھر جو پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے وہ دعوے جو ہیں وہ اب دعوے تک ہی محدود ہو چکے ہیں ہمیں اس ساری صورتحال میں پھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی کوئی حاصل جو ہے وہ متحرک نظر نہیں آتی اور وہ کسی ایسے موڑ میں نظر نہیں آتی کہ جو حکومت کے حلاف ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کر سکے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے جو الیکشن سے پہلے کا جو بیانیاں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آہ آہ بہران ہیں اس وقت کے اس کے ذمہ دار وہ اس وقت کے حکمرانوں کو آہ جو ہے وہ ٹھہراتے تھے لیکن جب اپنی حکومت آئی اور اپنی حکومت میں جو بہران ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اب آہ مافیاز کو ٹھہرا رہے ہیں اور ایک نئے بیانیے کی طرف آگئی ہیں کہ یہ بہران جو ہیں یہ تو مافیا کے پیدا کردہ ہیں اور اس طرح پھر ایک نیا بیانیاں جو ہے اس موجودہ صورتحال میں جو گزشتہ چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اور پھر آہ اسمبلی اور پھر مختلف سیاسی حلقوں میں اس کی بات تشکنائی دے رہی ہے کہ عمران حال چونکہ ایک اماندار آہ دیاندتار اور نڈر آہ لیڈر ہیں اور وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لیکن مافیا کے سامنے بیبس ہیں اس لیے ان کو جو ہے صدارتی نظام کے تحت مطلق انان تیارات دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے ڈیلیور کر سکے اور پھر ان مافیاز کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی صدا دلوازوں میں کامیاب ہو سکے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اب جو اپنا بیانیا ہے حکومت کی جو ہے جو ہے بیٹ ورنس اور بیٹ ورنس سے شفٹ کر کے حکومت کی جو کرپشن ہے جس کے تحت آئے روز جو ہے اب بزراء کی کرپشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اور اس طرح پہلے جیسے پی ٹی ای جو دو سالوں میں محکموں میں جو ہے بیرکریسی کی اچھاڑ بچھاڑ کے بعد آپ کو جو ہے اب بزراء کی اکھاڑ بچھاڑ کا سنسلہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے جو ہے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور جو اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے اور اس میں اختلاف میں اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہم میاں محمد نواز شریف جو ایک جرشت ملک کے فیصلے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو کاربونان ہیں اور جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے پاکستان ہمیں وہ اب یہ امید لگا رہی تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ بڑے اب متحرق ہو جائیں گے اور شہباز شریف متحرق ہو جائیں گے اسی طرح مریم نواز صاحبہ ہیں وہ اب متحرق ہو جائیں گے اور حکومت کے حلاف کوئی جو ہے کیمپین کھڑی کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے لیکن ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی تو پہلے سب سے آپ یہ جو ہے حکومت کی دو سالہ کارکردگی جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ کاشف صاحب دیکھیں کاشف صاحب آہ گزارش یہ ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ آپ گلی محلوں سے پوچھیں یعنی کارکردگی جو ہے وہ کسی ریڑی والیے کسی کاشتکار کسی دکاندار کسی مزدور آہ کے حالات سے پتا چل جاتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں کہ جی ڈی پی کیا ہے انفلیشن کیا ہے اس وقت سٹاک اکچینج کان کھڑی ہے میں یہ ساری بڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں عام آدمی کی زندگی کسی مزدور کی کسی کاشتکار کی کسی ریڑی والیے کی کسی دکاندار کی اس کی زندگی جس طرح کی اور جس طرح کا کاروبار چل رہا ہے اسی طرح کی حکومت چل رہی ہے سو اگر آپ دیکھ لیں تو نظام حکومت جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوئی ہے عام آدمی کو ریلیف ملنے کی بجائے اس کی ڈے بڑے آپ بجلی گیس کے بلوں سے لے کر اس کی سبزی دال روٹی دیکھ لیں یعنی وہ چینی جو کبھی ملا کرتی تھی پچاس رپے کی اب نوی رپے کی بات ہو رہی ہے کبھی آٹھا جو تیس پین تیس سو رپے کلو تھا آج ساٹھ رپے آہ کم مل رہا ہے اسی طرح بجلی ڈبل گیس کے آلموس ڈبل اس طرح اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد خود جو حکومت کے فگرز ہیں کہ ایک کروڑ سے زائد لوگ بھی روزگار ہو چکے ہیں اور یہ بھی فگرز ہیں کہ دو دھائی کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے جا چکے ان کی حکومت آنے کے بعد تو یہ ان کے اپنے فگرز ہیں تو اس کے بعد رہ گی گورنس کی بات آہ ڈے ٹو ڈے افیرز جو ہوتے ہیں کس طرح کا لائن آرڈر ہے کس طرح کے آہ اس وقت کنٹرول ہے تو بزدار صاحب آہ کے جو پنجاب سب سے بڑا ایک صوبہ ہے جو کہ دنیا کا دسویں ملک کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی عبادی ہے اس کی تو بزدار صاحب کی گورنس صاحب دیکھ لیں آہ یعنی اگر بزدار پنجاب کے گورنس چلا رہے ہیں تو اسی طرح وفاق میں بھی بیشمار قسم کے کار کردگی کے بزدار ہے سو گورنس ہو آہ آپ ایکانومی ہو اس کے بعد کوئی آپ لے لیں فورن افیرز کشمیر کا مسئلہ لے لیں آپ آہ کیا کہتے ہیں عام آدمی کی زندگی کیا روزی روٹی کا مسئلہ لے لیں یہ ہر جگہ پر انہوں نے آہ اس کو میس اپ کیا ہے انہوں نے اس کو آہ یعنی اچھا بھلا جو چلتا سسٹم تھا اس کا بھیڑا غرق کی ہے یہ بالکل ایک انٹرینڈ آدمی کو جب آپ کوئی چیز پکڑا دیں کوئی لادلہ ہو آپ کا پیارہ ہو اور آپ اس کو اپنا موبائل یا اپنا لیپ ٹاپ جس پہ آپ کر رہے ہیں کسی بچے کے آتھ رکھتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں لیپ ٹاپ ہے کیا تو وہ لیپ ٹاپ کا بھی ستیہ ناس کر دے گا اور باقی ساری اسی طرح یہ ستیہ ناس کر دیا ہے انہوں نے اس ملک کے ساری اکانومی سے لے کر گورنس کے ساری ایشیوز کا تو دو سال کی زندگی جو ہے وہ دو سال کا جو عرصہ ہے یہ لوگ کوس رہے ہیں اس وقت کو کہ جس وقت یہ آہ یہ اقتدار میں آئے تھے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا بددعائیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گلی والے کی سیچویشن جو ہے جب آپ میرے سٹوڈیو کی بجائے وہاں پروگرام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر آپ کو لوگ اس کی آہ دیں گے آہ کیا کہتے ہیں فیڈ بیک میں میں تو کم از کم آپ کے ساتھ وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں میں اور مجھے وہ گالی آتی نہیں ہے جو گلی محلے میں لوگ انہیں نکال رہے ہیں اس وقت کی میرا خیال ہے فیڈ بیک دو سال کی بڑی کلیر ہے کہ نلائکیوں نائلیوں سے بھریا ہوا یہ حکومت جو ہے اس نے عام آدمی کی زندگی کا بیڑا گھرک کر دیا اچھا طلال صاحب آپ نے بھی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی بات کی تو چونکہ حکومتی جو ترجمات ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے عثمان بلدار صاحب کی جو ہے وہ محارفت کی جاتی ہے کہ وہ ایک سینے سادے انسان ہیں وہ کوئی جاہو جاہال والی شہصیت نہیں ہے وہ کی بڑی کالپاہ کی شہصیت نہیں ہے اور یہ بھی جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں زیرے عظم امران حان کو کہ انہوں نے ایک ایسی شہصیت جو ہے اس کو زیرے اللہ پنجاب انہایا تو آپ ان کی اس فیصلے کو جو ہے کہ اب اس کی باقش جو سنائی دے رہی ہے کہ اب جو ہے بی ٹی آئی اس میں بلا ہر بورو کرنے میں جو جو شروع کر دیا ہے کہ اس کی جگہ جو ہے جب زیرے اللہ پنجاب کی جگہ جو ہے ان کی جگہ کوئی نیا مزیرے اللہ لائے جائے تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جی چودری پروید الہی جو پہلے بھی مزیرے اللہ پنجاب رہ چکے ہیں اور بہت زیادہ گوڈ دورنس کے حوالے سے بڑی پاپلریٹی تھی ان کی تو اگر چودری پروید الہی سامنے آتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں آپ مسلم لیگ جو ہے جس کی ہم بیکڈور چینلز پہ سنتے رہے ہیں کہ کچھ ان لیگ کے ساتھ ان کی جو ہے ملاقاتیں جاری ہیں اس سلسلے میں تو کیا آپ ایسی صورت میں پروید الہی کا ساتھ دیں گے دیکھیں جی یہ کہنا تو اس وقت قبل از وقت ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں گے اور ابھی تک بازابتہ اس بات پہ نہ ابھی پارٹی میں مشاورت ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی اس پہ کچھ کہا جا سکتا ہے مگر ایک بات تیہ ہے کہ بزدار صاحب یہ صوبہ نہیں چلا سک رہے بزدار صاحب نے اس کا بیڑا گھرک کر دیا ہے وہ پنجاب جس کو جس پہ ایک ٹائم پر جو ایڈمنسٹریٹر تھا وہ ورلی نون تھا جس کی لوگ تعریف کرتے تھے اس کی ایڈمنسٹریشن کی شباز شریف آج وہ پنجاب حوالے کر دیا گیا بزدار صاحب کے ہم کبھی پنجاب میں کیا کہتے ہیں کارپٹ سڑکیں دیکھتے تھے مفت دوائیاں دیکھتے تھے اورنج میٹرو دیکھتے تھے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی کام ہر شہر اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی بڑا کام کہیں سکول کہیں ڈسپینسری کہیں سڑک کہیں کوئی کام وہ نظر آتا تھا اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن اس قدر تھی کہ لوگ کامتے تھے ڈرتے تھے کہ شباز شریف آ جائے گا اس لیے نائنصافی لوگوں سے میک میں اچھا سلوک کیا کرتے تھے مگر یہاں تو بالکل بزدار صاحب اس قابل نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ نے کہا بڑے سیدھے سادھے انسان ہے بھائی وہ سیدھے ہیں یا الٹے ہیں اسے ہمیں کیا لینا دینا اگر آپ کی کوئی گاڑی ہو اور آپ نے گاڑی کا ٹرائیور رکھنا ہو اور آپ کبھی یہ دیکھ کے رکھیں گے کہ بڑا سیدھا سادھا ہے بڑا شریف آدمی ہے اب دیکھیں گے گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے آتی ہے کہ نہیں جس کو نہیں چلانا آتا صوبہ وہ سیدھا ہے یا الٹا ہے اس سے کوئی سروقار نہیں ہے اگر اتنے سیدھے ہیں یا جیسے بھی ہیں عام آدمی کو اس کا کوئی ریلیف عام آدمی کو گورنس نظر آنی چاہیے جو نہیں آ رہی ہے سو یہ یہ ہم اس کو صرف پنجاب نہیں ہم وفاق میں بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ٹیم وہ پنجاب کا بزدار ہو یا آ امران بزدار ہو یہ ملک نہیں چلا سکتے یہ صوبہ نہیں چلا سکتے یہ نہ اکانومی چلا سکتے ہیں نہ گورنس کر سکتے ہیں سو ان کا جانا ضروری ہے ادربائز یہ سسٹم نہیں چل سکے گا اچھا اللہ صاحب آپ جیسا کہ بیان کریں کہ اس سسٹم نہیں چل سکے گا وہ تو بات جو ہے آہ فرقل اللہ عام عوام بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ جس طرح بہران در بہران جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ دو سال جو ہیں اسی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے تین سال جو ہیں یہ حکومت بہت مشکل ہے ان اس طرح جو ہے وہ اپنی مدد پوری کریں تو آپ کس طرح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح یہ سارا سسٹم لے کر چلے گی اور ہمیں اس کی جو ہے جیسے کہ ران خود بھی کہتے کہ میرے بغیر کوئی آپشن بھی نہیں دیکھئے آہ عمران خان کے یہ تو خیر اگر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ تو قدرت کے قانون کی نفی کر رہے ہیں یہاں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں سے قبرستان بڑے پڑے ہیں آہ اللہ ماف کرے کوئی آہ ناغذیر نہیں ہوتا آہ ہم تو بات کرتے ہیں مائنس ون کی ان کی کار کردگی دیکھتے ہوئے ان کی ناہلی نالائکی آپ پی ایئی سے شروع ہو جائیں سٹاک ایک چینج تک چلے جائیں آپ ریلوے سے شروع ہو جائیں اور لوگوں کی روٹی روزی اور لوگوں کی وہ وہاں تک چلے جائیں کوئی ایک چیز آپ دیکھ لیں جس میں مجھے کوئی ایک چیز پی ٹی آئی والے بتا دے کہ فلاں کام ہم نے دو سال میں کیا ہم جب آئے تھے اقتدار میں تو پانچ سالوں میں کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ذرا خباریں اٹھا کر دیکھیں یا سنگے بنیاد رکھتے تھے کسی پروجیکٹ کا یا افتتا کرتے تھے اور ہمارے آج کے پروجیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آج کے دن تک یہ افتتا کر رہے ہیں آج کے دن تک اس میں تختیاں لگا رہے ہیں ہم نے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی دی اس ملک کو ستر سالوں میں صرف سولہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہو سکی ہم نے پانچ سالوں میں بارہ ہزار دی ہم نے سی پیک دیا دو ہزار کلومیٹر کے موٹر ویس کا جال دیا ہم نے اس کے علاوہ پاکستان کی جی ڈی پی کو دو سے اٹھا کر چھے پر پچایا ہم نے پاکستان کی بہترین سٹراؤک ایکچینج جو پاکستان کی سٹراؤک ایکچینج تھی دنیا کی بہترین استراؤک ایکچینج میں وہ شامل ہوئی اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کو لوگ ریٹ کرتے تھے وہ کوئی مودی تھا سٹینڈر اینڈ پور تھا کہ یہ مستقبل کی اکانومی ہے اور آج آپ کے سامنے ہے مائنس میں اکانومی ہے انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے سپروک ایک چینج ڈوبی ہوئی ہے پاکستان میں دیکھیں گزارش یہ ہے جس یہ ملک جو اناڑی ہیں جو نلائک اور ناہل ہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں چلا سکتے اور اوپر سے کرپشن سے لتڑے ہوئے ہیں یہ لوگ آٹھا سے لے کے چینی سے لے کے عدویات کون سی میں آپ کو کھیل بتاؤں جو اس حکومت میں نہیں کھیلا ان صادق اور امینوں نے نہیں کھیلا بلکل طلال چودری صاحب آپ کی بات تو بلکل درست ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مائنس ون ہی ہم بات کر رہے ہیں تو مائنس ون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ان ہاؤس چینج لائے ہیں ان ہاؤس چینج سے مراد آپ کی پرائی منسٹر پی ٹی اے آئی آئی کے اپوزیشن میں سے آئے دیکھیں ایک تو بات ذرا میری سمجھیں ہم مائنس ون اس لیے چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو اچھا ارلی الیکشنز ہمارا حدف ہے ٹارگٹ ہے ارلی الیکشن کے لیے اگر مائنس ون کرنا پڑتا ہے تو وہ تلال چوبی صاحب سے ہمارا رابطہ بھی مکتہ ہو گئے جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے جی صاحب جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو جی جی آپ کی جی آہ گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ جو ہے کہ یہ مائنس ون یا مائنس عمران یا مائنس بزدار جو ہے وہ ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہ تاکہ ارلی الیکشن پوسیبل ہو سکے کیونکہ یہ ایک متنازع آدمی ہے اور ان کے متنازع ہونے کی وجہ سے آہ ہم الیکشن سے پہلے جو محول بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا الیکشن جو فیر انت فری ہو اس میں عمران خان اگر آہ سوٹ نہیں کرتے سو ایک ایسی ایک سیٹ اپ بنے جس سے ارلی الیکشن کے لیے بات چیت ہو سکے اور ارلی الیکشن پوسیبل ہو سکے سو ارلی الیکشن ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے لیے سٹیپ کے فرس ٹیپ کے طور پر ہم آہ کوئی مائنس کر سکتے ہیں ہاؤس کے اندر اچھا جو پچھلے دنوں مائنس ون سے مائنس ٹو اور پھر مائنس ٹھری کی بات کی آہ وفاقی مدیر رشیر رشیر صاحب نے تو آہ جو ہے آہ سیاسی حلقوں میں یہ اس کا آہ حرص کیا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی بھی نہیں رہے گا لیکن آپ جو صدارتی نلام کی بات دیشت ہم سن رہے ہیں تو کہیں ان کی مراد یہ تو نہیں تھی کہ کوئی بھی نہیں رہے گا صرف عمران خان کا ہے وہ آہ رہیں گے تو اس کے حوالے سے صدارتی نظام کے حوالے سے آپ آہ کیا کہتے ہیں دیکھئے آہ کاشف ندیم صاحب صدارتی نظام اس ملک میں نہیں چل سکتا یہ ایک دیوانے کا خواب ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان فیل ہو گیا تو سسٹم فیل ہو گیا اور بھائی سسٹم فیل نہیں ہوا عمران خان فیل ہوا ہے اسی پارلیبانی سسٹم نے نائنٹین سیونٹی تھری کا آہ قانون دیا آئی سی پارلیمنٹ نے اٹھارویں ترمیم دی اسی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے نواز شریف نے ایٹمی دماکہ کی آئی دی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے معاشی دماکہ سی پیک ہوا آئی سی پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان میں بے شمار اچھے کام کیے گئے عمران خان کی نکامی کا مقصد سسٹم کی نکامی نہیں ہے اور میں ایک اور کاشف ندیم صاحب آپ کو بات بتا دوں ایک دفعہ پاکستان میں صدارتی خان والا وہ آدھا پاکستان لے گیا تھا تو ایسا تجربہ جو پاکستان کا کسی اور حصے پر وار کرے یا پاکستان کے استقام پر وار کرے وہ ممکن ہی نہیں ہے سو یہ لوگوں جانتے ہی نہیں ہے کہ صدارتی نظام اور پارلیمنٹ نظام کے فوائد اور نقصانات کیا ہے دنیا کے آدھے بے شمار ممالک جان جمہوریت ہے زیادہ تر پارلیمنٹ نظام ہے وہاں تو کچھ نہیں خرابی خرابی خان صاحب اور ان کی ٹیم میں ہیں سو خرابی نظام میں نہیں ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ it is not the failure of the system but the failure of pti and عمران محان بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ یہ صرف ایک آہ کیا کہتے ہیں اپنی کار کردگی سے نظر اٹھانے کے لیے نظام پہ بات کرتے ہیں آہ ہم نے اسی نظام کے ہوتے ہوئے بڑی بہت کچھ ڈیلیور کیا اس پاکستان کو بالکل اچھا آہ یہ بتائیے گا کہ آہ جو ہے ساری صورتحال میں آپ آہ مائنس آہ عمران خان جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے تو کوئی مومنٹ چلانی پڑتی ہے کوئی کیمپین چلانی پڑتی ہے لیکن ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ کسی موڑ میں نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں اپوزیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے آہ جو ایک تحریک کا محول ہے وہ اس وقت بنیادی وہ ممکن نہیں نظر آ رہا مگر یہ یہ بھی آہ نہیں کہ بھی اس کے بغیر تحریک چلے گی نہیں ہم کتنی ہم زیادہ دیر نہیں انتظار کر سکتے دو سال دے دیئے ہیں پاکستان کی اکانومی چھے سے مائنس دو پہ چلی گئی ہے یعنی مائنس آٹھ مائنس آٹھ کا مطلب یہ ہے دھائی سے تین کروڑ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں تین کروڑ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کو اگر دوبارہ چھے تک لے کر جائیں گے تو اگلے پان سال چاہیے یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ اگلے دن چلی جائے گی اور اگر اس کا ان آپ روپاؤں میں نقصان کا اندازہ لگائیں تو وہ گن نہیں سکتے پاکستان کا قرضہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان انہوں نے جو مس ہینڈلنگ اکانومی سے کی ہے اس سے ہوا ہے تو یہ اس کے زیادہ انتظار یعنی کہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ بزدار پنجاب کے حوالے رہے اور بیڑا گرک کر دے پاکستان عمران بزدار کے حوالے ہو اور وہ اس کا جنازہ پاکستان کے اکانومی سے لے کے پاکستان کے سارے گورنس کا نکال دے اور ہم دیکھتے رہیں آخر کار اپوزیشن کو رول پلے کرنا ہے اپوزیشن اس وقت بھی اس پر سلام مشورے کر رہی ہے مختلف لیول تور اپوزیشن کے اور آپ کو دوسری جماعتوں کے جو حکومتوں میں بھی ہیں ان سے رابطے ہیں اور ایک اے پی سی جو ہے وہ جلد ہونے والی ہے جس سے آئندہ لاحے عمل کا جو ہے آہستہ آہستہ آہ پتا چلے گا آواز ٹھیک ہے جی 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 اچھا طلال صاحب آپ کی آپ ہمیں تصویر نہیں آ رہی لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں میں دوبارہ جی جی دوبارہ انٹر موڈر پلیز ناظرین طلال چودی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے ہی ان کا رابطہ بہار ہوتا ہے تو ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہم حکومت کی دو سلسلہ کارکرب کی جو ہے اس پر بات چیت کر رہے ہیں اسی طرح ہم مائنس ون فارمولا جو ہے جو اپوزیشن اسپیسلی نون لیک کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور پھر نا جو صدارتی نظام کی باتتشت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جی 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 آپ صدارتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن جویں وہ کسی موڑ میں نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہاuter کہ بالکل اپوزیشن زیادہ دیر اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہے ہیں لوگوں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان کے لوگوں کی ہم امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے جو تبدیلی چاہتے ہیں تو لوگ خود نکل آئیں گے یہاں پر غدر پڑ جائے گا یہاں پر یہ بیڑا یہاں پر کوئی چیز سنبھالی نہیں جائے گی سو لوگوں کو بھی اگر ہم میوز کریں تو ہم نے بھی سیاست کر رہی ہیں ہمیں بھی کل وہی حالت کریں گے جو آج بی ٹی ایسے کر رہے ہیں سو لوگوں کی امیدر پر پورے اترنے کے لیے اپوزیشن کو اپنا رول کرنا ہے اور ہمیں اس کی ذمہ داری کا احساس ہے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ ضرور عوامی رابطہ مہم ذرا کمی آئی ہے مگر مشاورت جاری ہے جلد اے پی سی جو ہے آل پارٹی کانفرنس وہ ہونے والی ہے شباہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اور مستقبل کا لاحے عمل دیں گے میاں محمد نواز شریف جب کی جو سزا ہے جان جرشد ملک نے سنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ویڈیو آپ سامنے لے کے آئے اس ویڈیو کے نتیجے میں پھر آپ پر پورٹ میں گئے اور پھر پورٹ نے پچھلے دنوں فیصلہ دیا اور جان جرشد ملک کو موتل کر دیا اور پھر مولی کے ایک نیا بیانیاں سامنے آیا کہ جان جرشد ملک جنہوں نے سزا دی تھی وہی موتل ہو گئے ہیں میاں نواز شریف کی وہ بھی کل ادم قرار دینی چاہیے یہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم اکاؤنٹیبیلٹی کی جا رہی ہے اس پہ پورے پہ اطراز تھا یہ تو ایک حصے پہ اس کی ویڈیو آئی ہے بہت سارے حصوں کے باقی شواہد بھی موجود ہیں ہم نے جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کے ویڈس اپ کالوں سے لے کر یہ ویڈیو تک ہر اس کے مرحلے پر سوال اٹھایا ہے یہ اکاؤنٹیبیلٹی تھی نہیں یہ تھا ہی ایک ایک ٹارگیٹڈ اپریشن ایک پاکستان میں حقیقی قیادت کی بجائے کٹ پتلیوں کو لانے کے لیے پورا کھیل بنایا گیا اور وہ پورا ڈراما رچھایا گیا اس کھیل اور اس ڈرامے میں گرفتاریاں نااہلیاں اور بہت کچھ ہوا حقیقت میں یہ تھا کہ عمران خان ایک کٹ پتلی کو لانا تھا اور حقیقی قیادت کو دور کرنا تھا اس کے شواہد اب آپ موجود ہیں ہم نے اپنا جو ہم پر وزن تھا ہم نے وہ تاریخ کے کندوں پر رکھ دیا ہے تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ یہ کس طرح کی کاؤنٹیبیلٹی کی گئی ہے سو اس وقت جو لوگ ذمہ دار ہیں جو ادارے ذمہ دار ہیں انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ رول پلے کریں گے تاکہ یہ جو داگ ہے یہ نظام عدل پہ ہے یہ نوازشری پہ نہیں ہے اس کو دھونا ہوگا یہ نہیں دھویں گے تو یہ نوازشریف تو سزا سہلے گا لیکن اس نظام پہ یہ داگ جو ہے یہ میرا خیال ہے بدنما داگ ہے اس کو نہیں دھویں گے تو یہ کیسے چلے گا اچھا قلعہ صاحب یہ میاں محمد نوازشریف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاج کرانے کے لیے باہر گئے لیکن اب تقریباً ایک سال گذرنے کے ہوئے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے ہیں اسی طرح مریم نوازشریفہ جو میاں محمد نوازشریف کا بیانیاں لے کر سڑکو پر نکلی تھی وہ بھی اب خاموش ہیں اسی طرح میاں محمد شہبہ شریف بھی خاموش ہیں کیا میاں محمد نوازشریف جہاں ہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے تھے اور مریم نوازشریفہ کسی ڈیل کے نتیجے میں خاموش ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی آپ کی حکمتیں ملی ہیں دیکھیں اگر تو ڈیل ہے میاں نوازشریف کے باہر جانے پہ تو ہر چوتھے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی وہ ان پر الزامات کی ہر اجلاس میں نئے بڑی بقائدگی سے کسی نئی تحقیقات کا آغاز کرتا ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نوٹس جاری کرتا ہے اچھی ڈیل ہے کہ میرا مطلب اس ڈیل کی وجہ سے مریم نواز پہ ای سی ال پہ نام ڈالا گیا ہے اور اس دوسری طرح پہ میاں نوازشریف کے خلاف ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی تحقیقات شروع ہوتی ہیں ہم اس طرح کی ڈیل آپ کا خیال ہے یہ کوئی ڈیل تو سو یہ سارا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں باہر بھیجا تو انہوں نے خود ہے اپنے ہاتھوں سے اچھا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے لیکن میرا صاحب اب واپس کب آئیں گے اور دوسری اب بھی وہ علاج اپنا کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ پاکستان واپس آئیں گے اور پاکستان کے لوگوں کی قیادت کریں گے ووٹ کو عزت دو کا جو بکیہ حصہ ہے جو کامیابی یا منزل تک بچانا ہے وہ میاں نوازشریف کی قیادت میں ہی ہوگا باقی ایسی ڈیلیں اچھی ہیں حمزہ شباز آج تک جیل میں سال سے زائد ہو گیا ہے ہر رہنما پر ہر دوسرے دن مقدمہ کوئی چلتا ہے یعنی منشیات سے لے کے تصاب تک کوئی چیز ہم پر رہی نہیں ہے جو ابھی تک ازمائی نہیں گئی اور ہم جبر کا نشانہ یہ ہتو سو ڈیل ڈیل کہنے والے اپنے آپ کو شرمندہ نہ کیا کریں اچھا یہ پھر خاموشی جو ہے یہ کسی نون لیگ کی کوئی حکمتیں لے کے مطابق تحت آپ کے جو مرتزی لیڈران ہیں نون لیگ کے وہ خاموش ہیں دیکھیں آپ نے مریم نواز کا خصوصاً ذکر کیا کہ کیوں خاموش ہے کاشد ندیم صاحب جب پلنٹی سٹوک ملتا ہے تو پلنٹی سٹوک لگانے کا ماہر جو ہے اس کو بلائی جاتا ہے کہ وہ لگائے جب پلنٹی کورنر ملتا ہے تو پلنٹی کورنر کا ماہر بلائی جاتا ہے جب اٹیکنگ آپ نے کیا کہتے ہیں پولٹیکس یا کھیل کھیل نہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے سینٹر فورورڈز کو بدل کے وہ کھلاتے ہیں جو اٹیک کر سکے تو سو حکمت عملی ہر وقت جو ہے ایک جیسا محول نہیں ہوتا اور یہ پارٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے مریم نواز نے ہر موقع پر اپنی ذات کو نقصان پچھا کر اس پارٹی کے فائدے کے لیے کام کیا ہے آپ دیکھ لیں وہ تو خود ممبر تک نہیں بنی وہ ممبر بننے سے پہلے ڈسکوالیفائی ہوگی آنگے انہوں نے پتا تھا کہ وہ جو جس نظریے پہ وہ کھڑی ہیں مشکلات آئیں گی وہ جیل چلی گئی اگر وہ جیل نہ جاتی ہیں تو ہمارے عادی سے زیادہ اسیملی میں یہ ممبر نہ پہنچتے یعنی وہ پارٹی کی بہتری کے لیے گئیں اس کے بعد دوبارہ نکلیں دوبارہ انہوں نے تحریک چلائی اور پاکستان کی تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عشاء کے قریب قریب جلسے جلوس ختم ہو جاتے ہیں فجر کے بعد بھی تقریریں ہوتی تھی دیکھیں گزارش یہ ہے یہ ساری چیزیں وہ اس وقت پھر ایک محول بنا کیونکہ پاکستان میں نائنصاف فیل کا دور دورہ تھا ویڈیو آئی مریم نواز نکلیں کچھ محول لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جو اس وقت آوازیں دوبانے کا سلسلہ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا یعنی کبھی میڈیا کی آواز دوبائی جاتی ہے کبھی کسی جج کے غلاف ریفرنس کبھی کسی اس سیاستدان کے غلاف ریفرنس عوام کی بات کرتے ہیں جو ان کی نلائکی ناہلی کو ایکسپوز کرتے ہیں سو وہ اس کو ہم پرداشت کر رہے ہیں لیکن ٹائم آنے پر حکمت عملی کے طور پر جب مریم نواز کی یا کسی اور رہنما کی ضرورت ہوگی وہ اپنا رول پلے کرے گا آخری دو تین سوال دلال صاحب آپ کا ٹائم بھی کمتی ہے اور ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی حتم ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف یہ جاند ارشد ملک کے فیصلے کے بعد اب یہ محمد نواز شریف کی صدا کا مستقل کیا دے دیکھیں صدا کو تو ہم نے اب وہ question میں نہیں پورا process جو ہے وہ ان question ہے یہ ایک ایسا مقدمہ تھا جس کی سپر ویژن سپریم کوٹ اور پاکستان کر رہی تھی یہ پاکستان میں یہ کوئی عام مقدمہ نہیں تھا اس مقدمے کا ملزم جو تھا وہ تین دفعہ کا پاکستان کا وزیراعظم تھا اس مقدمے میں جس کو سزا دی گئی وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے سو پاکستان یہ بڑا اہم مقدمہ ہے اس کو تو نواز شریف کی سزا تو برقرار کیا رہنی ہے جس کے شواہد اب ہر جگہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک بلیک میل کر کے جج کو دلوائی گئی اس سے بڑی مسئلہ ہے کہ جو اس وقت نظام عدل ہے اس کو اپنی ساخت بحال کرنی ہے وہ ساخت بحال ہو سکتی ہے جب اس طرح کا داگ اس سے دھولے گا جی جی اچھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سیاست میں واپس آ رہے وہ سیاست سے گھے ہی نہیں ہے کاشف صاحب پاکستان کی سیاست ہے کیا نواز شریف اور انٹی نواز شریف پوری کے پوری نواز شریف ہے کچھ نواز شریف کے خلاف ہے باقی نواز شریف ہے تو سیاست ہے ہی پاکستان کی نواز شریف اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جو میاں محمد نواز شریف ابھی کچھ خلقوں میں یہ بھی بات دشت ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں جو پی ٹی آئی کو لے کر آئے جنہوں نے عمران حان کو حزیر ادم بنایا وہ حلقے جو ہیں وہ اب دوسری آپشن جو ہے وہ اس کے اوپر گھور کر رہے ہیں تو کیا کوئی بیکڈور چینل سے کوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی آہ آہ بات چیز جاری ہے کوئی دیل آہ ہونے کا امکان ہے جس کے تحرم تب وہ ان سے ان کی ساری سزائیں ہتم ہو جائیں اور پھر وہ پاکستان میں آ جائیں اور پھر الیکشن کا مہدول بنیں اور پھر وہ الیکشن لڑیں اور پھر آہ مسلمی نون کی جو ہے حکومت بنیں لیکن سزائیں برقرار رہ ہی نہیں سکتی یہ سزائیں برقرار کیونکہ ان پہ کوئی شواہد کی بنیاد پر نہیں ہے یہ ساری کی ساری ایک میں نے آپ کو کہا ہے ایک پورے کا پورا ڈراما ایک پورے کی پوری فلم بنائی گئی ہے تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے مسئلہ اس سے بڑا ہے ہماری ڈیل سے صرف ہمیں فائدہ ہوگا لیکن ہم اپنا فائدہ کر ہمیں موقع آئے تھے اچھا نا نکلتا اچھا بتائیے گا کہ اب جو ہے کب تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ باقی ماندہ مدد جو ہے یا پوری کر سکے گی یا اس سے پہلے ہی جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ یک جا ہو کر کوئی کیمپین چلانے جا رہی ہے دیکھیں جی جتنی دن رہیں گے اتنے بھاری رہیں گے پاکستان پر پاکستان پر ایک ایک دن ان کا بھاری ہے سو یہ نہیں جائیں گے توام آدمی کی زندگی اور اس پاکستان کا آگے چلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا جس جس نے اس کا ساتھ دیا وہ گناہوں کی بھی معافی مانگے اور آئندہ بھی توبہ کرے کہ اس طرح کا تجربہ نہیں کرنا جس کا نقصان ملک کا ہو بائیس کروڑ لوگوں کا ہو ہمارے نونون لیگ تو اپنا نقصان برداشت کر لے گی لیکن اس ملک کا نقصان جو ہے یہ نقابل برداشت حق تک بڑھ گیا ہے سو یہ تجربہ نقام ہوا ہے اور یہ ستر سال میں سب سے نقام تجربہ تھا پاکستان کی تاریخ کا تبدیلی کا جو تجربہ تھا سو اس کو اب ختم کرنا ہوں اچھا تو کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ جو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مسلمی قنون کو لیڈ کرے گی اور جو ہے ایک جو ہے ماحول بنے گا جس کے تحت پھر برپور کیمپین چلائے جائے گی گورنمنٹ کے حلاف اور پھر الیکشن کا ماحول بنے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ مریم نواز کا رول ڈیفائنڈ ہے وہ سیاست کریں گی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے چند اہم رہنماؤں میں ہیں سو ان کا رول جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ پاکستان کے لوگوں نے کر دیا ہے وہ پاکستان کے لوگ جس طرح انہیں اپنی آواز سمجھتے ہیں وہ نواز شریف نے رول ان کو وہ نہیں دیا بلکہ لوگوں نے رول دیا یا پارٹی نے رول نہیں دیا لوگوں نے رول دیا ہے تو یہ رول وہ اپنا پلے کریں گی امانداری اور دیانتداری سے بے شک جتنی بھی مشکلیں ان پر آئیں اچھا یہ آخری سوال میرا کہ یہ جو اس وقت پاکستان جو ہے یہ جس معیشی بہران سے دو چار ہیں اس میں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حل صرف الیکشن نہیں ہے دیکھیں الیکشن میں حل ہے اس کی وجہ ہے معیشت جو ہے اس وقت چل سکتی ہے جب ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یہ سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے وہ الیکشن سے ایک نئی حکومت جو سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ بنا سکے اسیملی وہ وجود میں آئے پھر کیونکہ یہ ان کی ایکانومی کی ٹیم بھی پٹ چکی ہے نئی ایکانومی کی ٹیم آئے نیا منڈٹ آئے تو اس کے بغیر نہ یہ اسیملی اور معیشت کٹھے نہیں چل سکتی سو نئی اسیملی کو لانا ہوگا اچھا بہت شکریہ طلال چودری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ہم پروگرام میں بدو کریں گے اور پھر نئے ایشیوز پر بات چیت ہوگی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے جذبہ نیوز کی لائٹ ٹرانسمیشن اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان تھے محمد لا چودری سینئر رحمہ پاکستان مصرم علی قنون ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو تباہ حال معیشت ہے جو اداروں میں جو اس وقت بہرانی کیفیت سے دوچار ہیں ادارے ان کا واحد حال صرف اور صرف نئے الیکشن ہیں اور جلد ہی جو ہے یہ کرونا کی صورتحال جیسے ہی کچھ اس پہ قابو پایا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ مل کر ایک آل پارٹی کانفرنس بلائے گی جس کی قیادت میاں محمد شہباز شریف کریں گے اور اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہی پاکستان کا مستقبل ہے وہ ان کی سزاؤں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ بالکل اب ان کی کوئی وقت نہیں رہی جا جرشن ملک کے فیصلے فیصلہ آنے کے بعد اور ڈیل پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف ڈیل کر سکتا ہے اگر ڈیل کرنا ہوتی تو وہ چوتھی مرکبہ بھی پرائم میسٹر ہوتے ہیں ناظرین آپ ہمارے پروگرام کے مطلق اپنے کومنٹس دے سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کاشمدید کو جذبہ نیول سٹوڈیو کی لائز نشیار سے جاتے دیجئے اللہ حافظ